بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ بیمار ہیں لپاک ان کو شفائی کلی عطا فرمائیں جو لوگ پریشان حال ہیں لپاک ان کی تمام پریشانی عدود فرمائیں بے اولاد کو لپاک نیک کو سوال ہے اولاد عطا فرمائیں جو بہن گھروں میں بیٹھیں ہیں رشتوں کے لئے پریشان ہیں لپاک ان کے نیک اور اچھے سبب بنائیں سب بہنوں کے نصیب اچھے کریں لپاک ہم سب کو پانچ وقت کی نمازوں کا پابند بنائیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ہم سب کو ایمان پر معنی نصیب فرمائیں آمین سم آمین تو جناب بہت ہی جو ہے کچھ عرصے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں کھا رہی تھی حلوہ پوری اور یہ بہت ہی پرانی جو ہے کلپ پڑا ہوا تھا بہت پرانا یہ ربیل اول کا ہے بارہ ربیل اول پہ ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ نا بہت زیادہ نیاز تقسیم کی جاتی ہے تو یہ ناشتہ بھی جو ہے باہر کروا رہے تھے تو یہ میرے جو بھائی تھے وہ لے کے آئے تھے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارا نیاز جو ہے ساری جو ہے نیاز ہے سارا سارے یہ جوسیس کے ڈپے ہیں دودھ تھا جوس تھے اور یہ اتنا ماشاءاللہ وہ جاتے ہیں جلوس پہ ساتھ تو یہ جلوس پہ گئے تھے تو وہاں سے جناب یہ کافی کچھ لے کے ہے اور مجھے اتنی خوش ہوئی نہ دیکھ کے اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم ربیل اول پہ جو ہے نا ہم لوگ کچھ بھی نہیں پکاتے ایک بارہ ربیل اول پہ اور ایک دس محرم کو جو ہے نا نو اور دس محرم یہ دو دن جو ہے نا بہت زیادہ لوگ جو ہے نیاز تقسیم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان دو دنوں میں مطلب ان تین خاص دنوں میں ہم لوگ پکانا پڑتا ہی نہیں ہے بس ہم نے جو نیاز تقسیم کرنی ہوتی ہے وہ ہی تقسیم کر دیتے ہیں ادرواز جو ہے نا مطلب بہت کچھ لوگ باہر تقسیم کرتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں نمک پارے بدانہ اور یہ اس کے علاوہ یہ سلنٹی بسکیٹس کوکومو اور یہ چنو والے چاول تھے اور چکن والے رائز تھے تب کافی کچھ تھا نا بہت سارا تو ہمارے گھر اس دن گیسٹ بھی آئے تھے کیونکہ ہمارا جو حافظہ بات ہے نا وہ بہت زیادہ سجایا جاتا ہے بہت زیادہ تو فیصلہ بات سے میرے جو معمول ہو گئے خالل ہو گئے نا وہ لوگ آتا ہوتے ہیں اکثر کبھی کبار دیکھنے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ایک بوکس تھا بریانیوں تھی یہ اور یہ میٹھی روٹی تھی اور وہ بھی چاول تھے جو مطلب بہت سارے لوگوں کے گھروں سے جو ہے نا یہ آ جاتا ہے کسی کے گھر سے آ گیا یا کسی نے بانٹ دیا تو یہ سب وہ تھا تو جناب سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو گیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا تنگ کرتا ہے گیس تو آتا ہی نہیں ہے کل فرائیڈے تھا اور کل سارا دن گیس جو ہے وہ غائب رہا ہے ابھی تک نہیں آیا اور یہاں پہ اس کو دوے پہ ڈال کے تو گرم کرلوں گی اس دن جو ہے لائٹ بھی اوف تھی آئی تنگ تو میں نے اوون میں گرم نہیں کیے اور ویسے بھی نہ مجھے دوے کے اوپر گرم کرے کہ نہ اس کو گرم کرم کھانے کا بڑا مجھاتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں زیادہ جو ہے گرم چیز نہیں روز کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اندر بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ سٹاک ہو جاتا ہے ہمارے جو رینز ہوتی ہیں نا وہ شرنک ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے ہمارے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے مطلب وہ ٹھیک سے نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ میں نے بینگلز پہنے ہوئی تھی یہ میری سسٹر کی بینگلز ہے اور سسٹر کی بینگلز کافی سارے اس کو بہت زیادہ شوق تھا بینگلز کا تو اس کی میں نے بھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تو میں پہنتی ہوں اتار دیتی ہوں پہنتی ہوں تو توڑتی نہیں ہوں تو تین چار جو ہے وہ اس کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں بینگلز کے تو میں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی یہ بھی اسی کی تھی تو یہ میں نے پہنی ہوئی تھی اور آپ لوگ بتائیے کیسے ہیں مجھے بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے مجھے انسٹرہ پہ بھی میسیجز آ رہے تھے یوٹیوب پہ بھی میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کہاں غائب ہو گئی ہیں تو میں بہت سار پیاری پیاری بہنیں ہیں جو میرا ویلوگ مس کرتی ہیں بہت زیادہ ویلوگ تو نہیں شاید میری آواز تو کیونکہ میرے ویلوگ میں ایسا کچھ خاص نہیں ہوتا اور یہاں پہ یہ دیکھیں دہی ذرا دودھ اتنا پتلا ہوتا ہے یہ دہی ایسا بنتا ہے اس کا جہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے دودھ سمجھ نہیں آتی کیا کرے بندہ اور یہ میں نے دودھ کو جاگ لگائی سب دیکھا اٹھ کے تو وہ دہی جو تھا گاڑا تھا وہ نیچے علاق تھا اور پانی علاق ایسا جیسے وہ نہیں ہوتا خراب پھٹا ہوا دودھ جیسے پھٹ جاتا ہے ایسا یہ بنتا تھا یہ دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے اب اس کا بندہ کیا کھائے اور کیا اس کو چاولوں پہ چاولوں پہ پہ پتہ دیکھی ڈال کے بہت مزیگا لگتا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ پتلا تھا تو یہ کچھ دیل ہی نہیں کیا لیکن قائرمن تھوڑا سا ڈالا ڈال کے اس کو کھا لیا اور اچھا ایسا ہوتا ہے نیاز کی جتنی سمان آیا جتنی نیاز گھر میں آئی وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ تین چار دن چل جائے کافی سارا ماشاءاللہ ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں آیا جوسیس کے ریبے تھے میرا خیال ہے فورٹی ون باکسز جو تھے جوسیس کے تھے فورٹی ون جوسیس تھے تو وہ ایک دن میں ختم ہو گئے بچے میرا خیال چار پانچ بچے تھے مامو کے اور خالہ کی بچے تھے مامو کے تھے تین چار چلیں چار لگا لیں ان کے دو ان کے چھے چلیں آٹھ بھی بچے لگا لیں اور ہم نے بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب نے جوسیس جو ہے نا وہ یوس کی ہیں تو بس یہ ہے کہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے نیاز چاول بھی اتنے ساتھ کھائی جاتے ہیں چاول بھی ماشاءاللہ اتنے زیادہ تھے جو ہمارے گیسٹ آئے تھے نا مامو تھے ممانی تھی خالہ تھی انکل تھے دو خالہ تھی اور ان کے بچے تھے تو وہ ہم نے رات کا کھانا ان کو وہی دیا ہے ہم نے رات کو کھانا نہیں بنایا تھا اور صبح ہم نے ناشتہ بھی ان کو وہی کروایا ہے ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے اپنے لیول پہ نا ناشتہ کرواتے ہیں کہیں پہ نان اور بڑا گوشت ہوتا ہے کہیں پہ حلوہ پوری ہوتی ہے کہیں پہ نان چنے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے مطلب لوگ اپنے گھروں میں ناشتہ کرواتے ہیں اور اگر آپ نے لے کے جانا ہے لحاظ سے جو ہے بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ ہمارے یہاں پہ ہر جمعیرات کو لوگ نیاز تقسیم کرتے ہیں ہر جمعیرات کو اور اس کے علاوہ جو ہے محفلے وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ اور یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن لوگوں کے نا دل پتہ نہیں کیا ہے حافظہ باتی جو ہے یہ ہے تو ہے اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں لیکن تھوڑے عجیب ہے مطلب نیگٹیو پھوٹیو نہیں رکھتے ہیں میں بھی ویسے انہی میں سے آتھوں لیکن میں وہ لڑکی ہوں کہ میں کوئی نیگٹیو کام دیکھ بھی رہوں اپنی آنکھوں سے تو اس میں بھی میں پوزیٹیویٹی دون لیتا ہوں کہ میں اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر سے نیگٹیویٹی ختم ہو جائے اس میں کوئی پوزیٹیو بات میں اس میں سے پکڑ لوں گیچ کر لوں کوئی پوزیٹیو بات اس میں ڈال لوں تو واسہ یہ میری سوچ ہوتی ہے بندہ پوزیٹیو سوچیں نیگٹیو تھنکنگ میں کیا رکھے ٹینشن لے کے بندہ اپنی زندگی برباد کر دے اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو ہے نا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دیکھتا ہے دوسروں کو کہ کون کیا کر رہا ہے کون کدھر جا رہا ہے کون کہاں سے آ رہا ہے کس کے گھر کون آیا ہے اور کون کس کے گھر گیا ہے کون کس کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے آپ پر نظر رکھیں ہم لوگ خود کیسے ہیں ہمیں اپنا آپ ٹھیک کرنا چاہیے ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسی ہے پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں جیسے وہ میں نے کناہ کوٹیشن پڑی تھی کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کس کی تھی قادر جیلانی شاید ان کی تھی کہ انہوں نے کسی بزرگ نے ان سے آ کے کہا کہ مجھے جو ہے ایک بہت اموت بیر بندے سے آپ کے بارے میں ایک بات کا پتا چلا ہے اور وہ بات بہت غلط ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان میری جو ہے چگلی کر رہا ہے تو وہ موت پر کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اپنے اپنے تھنکیں کے بات ہے بندہ اپنی سوچ سے کہ اگر ہم کوئی بہت نمازی پرحیزی بندہ ہے وہ آگے ہمارے ساتھ کسی کی برائی کردہ ہم تو کہتے ہیں ہاں وہ تو جھوٹ بوئی لینے چاکتا وہ تو بڑا نمازی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ ایک غیبت کر رہا ہے اور غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے ان چیزوں سے میں بچنا چاہیے ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں ہم سوچتے نہیں ہیں ان کے بارے میں حقوق الباد معاف نہیں کیے جائیں گے تو بس ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں تو خیار لیکن ہمیں سوچنا چاہیے انسانوں کو انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر ایسی برائی سے بچنا چاہیے جس کے لئے اللہ پاک نے منع کیا ہے جس کا گناہ ہے ہمیں تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ رکھیں ہماری حفاظت کریں ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عبادتیں ہماری کیا ہیں عبادتیں ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے سوچوں میں ہم کہیں اور گم ہوتے ہیں یہ کیسی عبادتیں ہیں تو حقوق الباد جو ہے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں کسی کو اچھا دے سکتے ہیں کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں ہم کم از کم اس کو بارے میں برا نہ بولیں یہ بھی ایک نیکی ہے سب کا اجاریہ ہے یہ چوٹ چوٹی نیکی ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں دیفنیٹلی کرنی بھی چاہیے اور یہ آپ سے باتیں کرتے کرتے دیکھ لیجئے میرا کھانا بھی بگ گیا اور یہاں پہ یہ صبح کا ناشتہ تھا میں نے پراتے بنائے تھے اور ساتھ قدو شریف کا سالن تھا اور یہ میرا ناشتہ ہو رہا تھا تو خیر یہ جو تھی یہی ویڈیو تھی آج کی اور اتنے دیر بعد آئی ہوں اور پھر بھی اتنا بول کے چلی گئی آپ کے ساتھ تو خیر اچھے لگی ہوئی ہوئی تو ویڈیو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنی رائے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کیا سوچ دو کہ واقعی حقوق اللہ ماف کر دی جاتے ہیں حقوق اللہ وہ ماف نہیں ہوتے ہمیں کسی کے عبت نہیں کرنی چاہیے مطلب اگر ہم کچھ غلط دیکھ رہے ہیں کچھ نیگٹیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پوزٹیویٹی دھونڈنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو غلط کے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے تو یہ میری تھینکنگ ہے اور یہاں پہ میرا موبائل دیکھیں یہ میرا موبائل خراب ہے نا یہ بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا خود ہی ہو رہا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پھوٹ بھی خوش رہیے گا اور اردگرد رہنے والی لوگوں کو بھی خوش رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ